انڈیا نے کہا ہم نے اہدے نہیں بانٹے سیٹے نہیں بانٹی ہم نے اپنا پیسہ بچانا ہے عوام کا پیسہ بچانا ہے آج بھی ایک سو چالیس کروڑ رسی سوٹوں پہ بیٹھے انڈیا کو ایک سیٹ پہ چھوڑ دے وہ ہمارا دشمن ملکے وہ ہمارے لیے کوئی اچھی سوچ رکھ نہیں سکتا لیکن پاکستان کی نئی پارلیمنٹ میں انڈیا کے گن گئے جا رہے ہیں سری بات ہے انڈیا اور پاکستان میں زمین اسمان کا فرق ہے اب تو اور وہ سمجھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ ہم گزارہ کر سکتے ہیں جیسے ہے لیکن انڈیا جو ہے اس کو دے ہاں لارڈ آف ہم کی پرائم دیر اہمیت دی آج یا کل ہمارے پاکستان کے نیشنل سرمبلی میں ایک جو وزیر تھے انہوں نے کھڑے ہو کے انڈیا کے منسٹروں کی طریف کی ہے اور پالیٹیشنز جو سپیجز کر رہے ہیں ان تقریروں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انڈیا میں کیا ہو رہا ہے دیکھو وہ کہاں پر پہنچ گئے دیکھو ان کی حکومت اپنی پبلک کے لیے کیسے کام کری اور ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں انڈیا کو گھیرنا کیسے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی بہت زیادہ ڈاؤنلوڈ آتی رائے کے اندر کوسٹ تو بہت بڑی پی کرنی پڑے گی کوسٹ یہ پی کرنی پڑے گی کہ جو قریب ترین نیبرنگ کنٹری ہے اس کا ٹرسٹ لوس کر رہے ہیں دیکھیں مودی جی نے آئی تو ساری سیمائیں پاہر کر کے میں ہندی بھی بولنے لگیا ہوں ساری سیمائیں پاہر کر کے آج انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو مبارک بات دی ہے پھر انہوں نے کہا یہ آتنگواہ جو ہندی میں آتنگواہ کہتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی بہت بڑی بات کی ہے کہ آپ اسے ختم کیجئے ہاں صحیح بات ہے یا وہ جہاں پر پہنچ گیا انڈیا وہ کیا کہیں لیکن یہ جو بات ہے نا یہ پاکستان نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں سے پولیٹیشن بڑے دھڑلے سے تریفے کر رہے ہیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں پاکستان کے اندر کچھ دنوں پہلے چنا ہوئے اور اب وہاں پر جو سرواز شریف ہے وہ پاکستان کے دوسری بار پرائی منیشٹر بن چکے ہیں اور اس ٹائم پر جب سنسد کا سطر چل رہا تھا تو پاکستان کی سنسد کے اندر کہیں سارے جو وہاں کے جو میمبر ہے پارلیمنٹ کے انہوں نے جو ہے نا بھارت کی تاریف کرنا شروع کر دیا سرکار کی تاریف کرنا شروع کر دیا تو جب اس کے اوپر پاکستانی پبلک کا ریاکشن لیا گیا تو پاکستانیوں کا تو وہی ہے کہ ہم میں تو ججبہ ہے ہم تو مسلمان ہیں اور آپ نے ہندووں کی تاریف کیسے کر دی تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان میں نئی حکومت بن گئی اور شہباز شریف صاحب نئے پرائی منیسٹر بھی بن گئے لیکن پاکستان کی نئی پارلیمنٹ میں انڈیا کے گن گئے جا رہے ہیں پاکستان کی نئی پارلیمنٹ میں انڈیا کی تاریفیں کی جا رہے ہیں اور پالیٹیشنز جو سپیچز کر رہے ہیں ان تقریروں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انڈیا میں کیا ہو رہا ہے دیکھو وہ کہاں پر پہنچ کے دیکھو ان کی حکومت اپنی پبلک کے لیے کیسے کام کر رہی ہے اور ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں تو پاکستان کی نئی پارلیمنٹ میں بھی بھارت کی حکومت بھارت کے وزیر آزم نریندر مودی صاحب اور ان کی اتھارٹیز اور ان کے جو کام ہیں پبلک کے لیے اور ان کی جو حکومت کی ترجیحات ہیں پریفرینسز ہیں اس کے گن گائے جا رہے ہیں اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ویسے میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ یہ جو سپیچ سامنے آئی ہے یہ کس کی ہے لیکن یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے انڈیا کے کاموں پر اب پاکستان کے پولیٹیشنز بات کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں لگتا ہے کہ نون لیگی حکومت آنے کے بعد ایک بار پھر سنڈیا پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہو پائیں گے یہ ہم پنتالیس سال کے ہو چکے ہیں دشمن ملک اس کے پاس ہے ہمیں کوئی خوشی خبر نہیں آ سکتی صحیح ٹھیک ہے لیکن ہمیں چاہیے وزیر آزم وہ جو ہر ملک کو آنکھ دکھائے ٹھیک ہے ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جن لوگوں کے کاروبار باہر ہیں نا وہ اس ملک کا کبھی سوچ نہیں سکتے ٹھیک ہے لیکن جتنی بھی تریف کی جائے جتنی بھی تریف کی ان کے کاروبار باہر ہیں لیکن پاکستان میں وہ ہی کاروبار ہوتے جتنی مزدور عوام پھر رہی ہے سڑکوں پہ وہ ادھر کام نہ کرتے ان کو چاہیے کہ پاکستان انڈیا کو ایک سیٹ پہ چھوڑ دے وہ ہمارا دشمن ملک ہے وہ ہمارے لیے کوئی اچھی سوچ رکھ نہیں سکتا نہیں انڈیا سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو آپ کے الفاظوں میں انڈیا کے لیے جو گصہ نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے پاکستان نے یاراں کھلاڑی کھیلتے ہیں لیکن ادھر ان پہ بھی دباہ ہوتا ہے انڈیا کا کہ یہ میچ نہ جیتے تو یاروں پلیئروں کے اوپر وہ اتنی توقع نہیں رکھ سکتے ہم کہ یہ انڈیا سے میچ کھیلیں گے تو جیت جائیں گے اور ہمیں اس کی توقع کیا ہو سکتی ہے آپ کو پتہ ہے اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو اس میں پاکستان کا کتنا بڑا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں جن کو فائدہ ہے ان کو فائدہ ہے لیکن پاکستانی امام کو کوئی فائدہ نہیں پوری دنیا انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ کر رہی ہے وہ پاگل ہے بیلکل پاگل ہے جب سے ہم نے جانگہ رہی ہے آج تھا کہ کوئی انڈیا سے ہے کوئی اچھی خبر باہد مران خان نے ایک کام کیا ہے جو اس کو موہ پہ چماتا ہمارا ان کا ابھی نندن واپس کی ہے یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے ہمیں وزیراعظم ایسا چاہیے کہ جو ہر ملک کے آگے سینہ تانکے کھلا ہو جھکنا نہیں چاہیے ہم مسلمان ہیں ہم جان دے بھی سکتے ہیں جان لے بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ جھکنے والے کو پھل لگاتا ہوں تو ہم جھکتے ہیں ہم مسلمان قوم کے جھکتے ہیں کافروں کے آگے نہیں جھکتے ہیں ان کے آگے جھکیں گے تو سرکٹ ہوائیں گے یہ کافر اور مسلمان یہ باتیں ہم کب تک کرتے رہیں گے میری بات سننے اکیسویں صدی چل رہی ہے ساری دنیا اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہے مذہب کو ایک طرف رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے سارے اسلامی ممالک اب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں سوڈی ارے بیا یو اے ایران ایراک قطر لیکن پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے جو کہتا ہے بھئی ہم ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرنا چاہتے جبکہ ہمارا ہی فائدہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے مسلمان مر رہے ہیں یہ مر رہے ہیں مسلمان جدھر جنگ لگی ہوئی ہے ترکی میں ترکی میں جنگ لگی ہے وہ جو بچے جو دیلی اس کے اقلاف تو کوئی بول نہیں رہا گزہ کی بات کر رہے ہیں جی جی اس کے پاس تو کوئی بول نہیں رہا ٹھیک ہے نہیں تو گزہ نے مدد مانگی ہے نا ہماری اکومت سے ہماری اکومت نے مدد نہیں کی تو کیا وجہ ہے ہم غیر مسلم کی مدد کرتے ہیں تو مسلمان کی مدد کیوں نہیں کرتے تو اگر پاکستان کو لگتا ہے یا ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی ہو رہی ہے تو آپ ٹیبل ٹوک کر سکتے ہیں ان سے بیٹھ کے جب انہوں نے آپ کو اوفر دے دی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے تھوڑا سا آگے بڑھائیں ان سے بیٹھ کے ٹیبل ٹوک کریں دونوں مل کے بھی دہشتگردی کو ختم کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے جو بھی ایشوز ہیں پاکستان میں جو نیبر کنٹری کو ایشو رہتا ہے خاص طور پر کرانس بارڈر ٹیررزم کا تو پاکستان اس کے اوپر کنٹرول کرے مطلب یہ تو ہماری ذیمہ داری اور لیٹس پوز اگر ایسا نہیں ہے یہ کہا جائے کہ بھائی صرف الزام لگایا جا رہے ہیں تو بھائی پھر ثابت کر دیں کہ بھائی ہماری طرف سے ایسا نہیں ہو رہا لیکن بہت سے ایسے نام ہیں جو انٹرنیشن لیول پر ٹیرریسٹ دیکلیر ہیں وہ اگر پاکستان سے ملیں گے یا پاکستان میں موجود ہوں گے اور پھر ہم یہ کہیں گے نہیں بھائی پاکستان کا تو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنا پڑے گا بڑی بات یہ ہے دو کنٹریز میں ریلیشن اگر بہتر ہوتے ہیں اس ٹائم پہ وہی بات ہے انڈیا کو فائدہ یا پاکستان کو فائدہ ہے سر اوویزلی پاکستان کو فائدہ ہے دیکھئے وہ تو دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی بن چکے ہوئے ہیں انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے ضرورت آج ہمیں اگر ٹریڈ انڈیا سے ہماری اوپن ہوتی ہے تو ہمیں بہت بہت بڑے بینیفیٹس مل سکتے ہیں انڈیا کی طرف سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے انڈیا مفاد مند ہے مطلب کہ انڈیا پاکستان کے لیے اچھا ہے تو پھر دوسری کریں نا کیوں وہ تب کہہ رہے تھے کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے ہمارے پاکستان کے نیشنل سرمبلی میں ایک جو وزیر تھے انڈیا کے منسٹروں کی طریف کی ہے انڈیا کی طریف کی ہے ابھی آپ دیکھیں مریم صاحبہ جو ہمارے وزیراعلا پنجاب بنی ہے انہوں نے اپنی فرض تکریر میں بھی انڈیا کی طریف کی ہے تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے ہوگی اور یہاں پر آپ نے پاکستانی پبلک کا ریاکشن بھی دیکھا ہے تو پاکستانی میڈیا کا ریاکشن بھی دیکھا ہے جہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ تو اس بات کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ اچھی بات ہے اگر پاکستان کے نیتا اس طریقے سے کھل کر انڈیا کی تعریب کرتے ہیں اور بھارت کے بھارت سے سیکھنے کی بات کرتے کیونکہ ابھی کچھ سمی پہلے جو ان کے پنجاب کی نئی شیہم بنی ہے اس نے بھی بھارت کو لے کر بھارت کے اکونومی کا جو موڈل ہے اس کو لے کر تعریب کی کہ میں جو ہے نا اس پر کام کروں گی اس سے ہم کو سیکھنا چاہیے بھارت کی طرح ہمیں بھی انفرسکر پر کام کرنا چاہیے اور ابھی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جو وہاں کے جو سانسد ہے جو سنیٹر ہے انہوں نے بھی یہاں پر سرکار کی تعریب کی ہے بھارت کی جو نیتیاں ہیں ان کی تعریب کی ہیں تو پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ تو اس بات کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر پاکستان کے لوگ بھی سیکھ کر اس طریقے سے کام کریں گے تو پاکستان کے لئے بھی اچھا ہوگا لیکن وہیں اگر ہم پاکستانی پبلک کی بات کریں تو پاکستانی پبلک اس بات کو نہیں سمجھتی ہے کیونکہ پاکستانیوں میں کیا ہے کہ ججبہ بہت زیادہ ہے ججبے سے ہی وہ باتیں کرتے ہیں اور ان کو سکھائے یہی گیا ہے انہی نیتاؤں کے دورہ پاکستانیوں کو یہ سکھائے گیا ہے کہ ہندو تو آپ کا دشمن ہے ان کی تاریف کرنی نہیں ہے اور آہ تو وہ پھر اسی پرکار کی باتیں کرتے ہیں جیسے ویڈیو کے اندر دیکھا ہے کہ ان کا کہنا ہی یہی ہے کہ ہم کو ہم تو مسلمان ہیں ہم کو کسی سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیاواد